اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس میں ملیا کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو فیڈرل بورٹ کی بک سے ڈسکس کرنے جائیں گے یاد رہے یہ ڈسکشن ایمڈی کیٹ پوائنٹ آف یو سے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں ایم سی گیو کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہم ڈسکس کریں گے تو آج کیس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک بار ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کینلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام امپورٹنٹ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کلاس میمیلیا جنرل کریکٹر سٹرکس آف کلاس میمیلیا بوڈی اس ویڈیسلی شیپ ان کی بوڈی جو ہے وہ میمل سے ہوتے نا الگ الگ ترہاں کی ان کی بوڈی شیپ ہوتی ہیں ڈیوزیبل انٹو اہیٹ نیک ٹرنک انٹیل جبکہ ان کی بوڈی جو ہے وہ ہیٹ نیک ٹرنک اور ٹرنک ان چار چیزوں میں ڈیوائیڈیڈ ہوتی ہے ان کے پاس دو پیئر ہوتے ہیں چار لیمب ہوتے ہیں اور سب کے پاس پانچ ڈیجٹ پینٹا کا ملک پانچ ڈیجٹ والے لیمب ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ الگ الگ ترہاں کی صلاحیت ہوتی اس میں بھاگنا دورنا زمین کے اندر جو ہے وہ کھدائی کر کے رہنا سویمنگ تیڑنا فلائنگ اڑنا یہ ساری ان کے اندر صلاحیت ہیں سکن اس گلینڈیولر موسٹلی کورڈ با ہیر ان کی سکن جو ہوتے ہیں وہ گلینڈیولر ہوتی ہے زیادہ تر ہوا سے ہیر جو ہے وہ بالوں سے گریوی ہوتی ہے سیلوم اس کمپلیٹلی ڈیوائیڈ انٹو اینٹیئر سمولر تھوریسک کیویٹی اور پوسٹیر لارچر کیویٹی با یا مسکولر پارٹیشن تھا ڈائفران ان کی جو باڈی کیویٹی ہوتی ہے وہ اوپر والا چھوٹا ڈیویجن ہوتا ہے جو تھوریکس کلاتا ہے اور جو پوسٹیر والا ہوتا ہے وہ لارچر کیویٹی ہوتی ہے ان دونوں کے درمیان کیا ہوتا ہے مسکولر پارٹیشن ہوتا ہے جو ڈائفران ہوتا ہے جیسے انسانوں کی بات کی جاتا ہے تھوریکس اور ابڈومین کو کون ڈیوائیڈ کرتا ہے ڈائفران تو بیسے ہی تمام محملز میں ہوتا ہے یہ صرف دائفران ایک ایسی خصوصیت ہے جو صرف محملز میں ہوتی ہے باقی دوسرے جانداروں میں نہیں ہیں انڈو سکیلیٹن اس فولی اوسیفائیڈ انڈو سکیلیٹن اس مطلب کیلشم ڈیپوزیشن ہڈیاں ہوتی ہیں اس میں کیلشم ہوتا ہے انڈو سکیلیٹن اوسیفائیڈ ہوتا ہے ان کا انڈو سکیلیٹن ہڈیوں سے بنا ہوتا ہے جس میں ہائی اماؤنٹ آف کیلشم ہوتی ہے انڈو سکیلیٹن اس کے پاس دو کانڈائل ہوتا ہے اوکسیپیٹل بیک سائیڈ والے اور لارز کرینیم کرینیم ایک کیویٹی ہوتی جس میں دماغ کی پروٹیکشن کرنا ہے ایکسٹرنل ایر اور پینہ اس پریسنٹ ایکسٹرنل ایر موجود ہوتا ہے کان کے انڈر تین بانڈ ہوتے ہیں اینکس مالیس اور اسٹیپس یہ تین آوڈیٹری آسیکلز کلاتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کی سب سے چھوٹی بانڈ ہیں سن بورٹ کے اندر ان تینوں بانڈ کا نام نہیں لکھا ہوا آپ نے اسے اچھا سی یاد رکھنا ہے محملز ہے ڈیسیڈویس اور پرمنٹ ٹیتھ ان کے پاس یہ بچوں میں یہ دودھ کے دات ہوتے ہیں وہ ڈیسیڈویس ٹیتھ کلاتے ہیں جو بعد میں ٹوٹ کر پھر پرمنٹ ٹیتھ میں جا کے کروٹ ہو جاتے ہیں ہارٹ اس فور چیمبر ہارٹ ان کا فور چیمبر ہوتا ہے ہارٹ ان کا فور چیمبر ہوتا ہے ہونلی لیف ایوٹک آرٹ موجود ہوتا ہے جس سے بھر بڑا چیز نکلتی ہے ریڈ بلڈ سیل آر نون نیوکلیڈڈ ان کے جو ریڈ بلڈ سیل ہوتے ہیں ان کے بعد نیوکلیس نہیں ہوتا محملز آر وارم بلڈڈڈ ہوتے ہیں جنہیں اینڈو تھرم کیتے ہیں یعنی اپنی بوڈی کا ٹیمپریچر مینٹین رکھ سکتے ہیں voice apparatus is well developed and consist of larynx and epiglottis ان کا جو voice apparatus ہوتا ہے وہ بہتی well developed ہوتا ہے جس میں larynx اور epiglottis شامل ہیں Mammals give birth to their young ones یہ بچے پیدا کرتے ہیں انڈے نہیں دیتے ہیں Mammals feed them on milk produced by memory glands of mother یہ اپنے بچوں کے دودھ کے ذریعے مدر کی memory glands کے ذریعے کیا کرتے ہیں یہ دودھ دیتے ہیں اب دیکھیں بھئی یہ mammals جو ہیں وہ زیادہ تر بچے دیتے ہیں سوائے egg line mammals ابھی ہم اس کی بات کہنے جائیں گے mammals are classified into three classes تین classes میں ڈیوائٹ کرتے ہیں proto theria جو egg line mammal ہیں یہ exception ہے اس کے علاوہ تمام mammals سے ہوتے ہیں وہ بچے ہی دیتے ہیں metatheria pouch mammal کلاتے ہیں یہ وہ mammals ہوتے ہیں جن کے پاس pouch ہوتا ہے u theria جو placental mammal کلاتے ہیں highly developed new true mammals کلاتے ہیں class prototheria کی بات کرتے ہیں جنہیں monotrims بھی کہتے ہیں class prototheria کو monotrims بھی کہتے ہیں the subclass prototheria is a connecting link between reptiles and mammals کہتے ہیں کہ یہ prototheria جو ان کی کچھ خصوصیت سے reptiles جیسی ہوتے ہیں اور کچھ mammals جیسی ہوتی ہیں and provide evidence of evolution and origin of mammals from reptiles اور یہ کیا کرتے ہیں evolution کے حوالے سے ایک ثبوت پروائید کرتے ہیں evidence پروائید کرتے ہیں اور یہ origin شو کرتے ہیں کہ mammals بھی کبھی نہ کبھی reptiles سے بنیں certain members of this subclass are adapted for aquatic life ان کے جو کچھ members ہیں وہ پانی میں رہتے ہیں duckbill platypus which has a bill similar to that of a duck and a web toe duckbill platypus جو کہ اس کی example ہے جو کہ ان کا جو body والا part جو ہے وہ duck کی طرح ہوتا اور web toes ہوتے ہیں the mammalian feature of the monotremes monotremes کی بات کریں گے is that the female memory gland and defeat the young ones so mammal والی کیا خصوص ہے یہ تو ڈے دیتے ہیں mammal والی خصوص ہے یہ ہے کہ ان کے پاس memory glands اور یہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں the reptile the reptilian feature include the presence of cloaca in cloacal opening urine اور genital system کیا ہوتا ہے urine جو system ہے وہ پورا الگ ہوتا ہے urine اسی system سے body سے باہر آتی ہے اور Joe digestive system والا ہے اس کے طرح کیا ہوتا ہے undigested food جو ہوتا ہے وہ body سے باہر آتا ہے جبکہ ان کے پاس یہ separate system نہیں ہوتا cloaca ہوتا ہے اسی کے ذریعے urine باہر آتی ہے اسی سے ذریعے undigested food particles باہر آتا ہے یہ تو reptile کی خصوص ہے monotremes are found in Australia Australia the example of monotremes are duckbill platypus ان اکائن سپائنی انٹیٹر اب دیکھیں دونوں کی دائیگرام یہاں بنی ہوئے دک بل پلٹیپس اور سپائنی انٹ دک بل پلٹیپس اور سپائنی انٹیٹر سب کلاس میں تو تھیریا کی بات کرتے ہیں مارسوپیل لینے کہتے ہیں پاؤچ میں مل ہوتے ہیں جس کی اگزامپل کینگرو ہے کولا بیر ہے جو اپنے بچے کو پاؤچ پر رکھتے ہیں the female have an abdominal pouch the مارسوپیل abdominal pouch کو مارسوپیل کہتے ہیں where they where they rear their young ones the young ones when born are immature ان کے بچے بہت immature ہوتے ہیں اس لئے وہ پاؤچ اللہ تعالی نے ان کو دیا ہے اور اس پاؤچ میں رہ کر وہ کیا کرتے ہیں اپنے بچے کی حفاظت کرتے ہیں the nipples are in the pouch nipples جو ہوتے ہیں وہ پاؤچ کندر ہوتے ہیں وہاں سے پھر کیا کرتے ہیں دودھ پیتے رہتے ہیں بچے the mother feed the young ones and carries them in pouch till they are mature enough mother جو ہے وہ پاؤچ میں لے کے گھمتی رہتی یہاں تک کہ یہ mature نہ ہو جائیں the marsupial are found in australia and america australia and america میں پاہ جاتے ہیں the example of marsupial are opsam kangaroo and kola یہ دو کی ڈیاگرام بنی ہوئے ہیں تیسرے کی نہیں بنی آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں subclass utheria placental mammal کلاتے ہیں development of young ones take place inside the body of mother ان کی development جو ہے وہ mother کے بوڈی کے اندر ہوتی ہے the youngs are born fully developed بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ fully developed ہوتا ہے developing placental mammals are dependent on placenta ان کی جو development جو ہوتی ماں کے پیٹ میں ایک structure کے ذریعے ہوتے سے کہتے ہیں placenta اور placenta کیا ہے an organ of exchange between maternal blood and fetal blood یہ بھائی ایک ایسا organ ہوتا ہے جو ماں اور ماں کی blood اور fetal کی blood کے اندر مختلف چیزوں کو exchange کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں so these mammals are called placental mammals اسی placenta کے structure کی وجہ سے placental mammals کہتے ہیں nutrients are supplied to the growing of spring and waste are passed to the mother for excretion nutrition جو ہوتی وہ ماں کے خون سے بچے کی خون میں آ جاتی ہے اور جو waste product ہوتا ہے وہ mother کے جو ہے وہ خون میں شامل ہو جاتا ہے تاکہ excretion ہو سکے the young ones are born at a relatively advanced stage of development بچے جو ان کے پیدا ہوتے ہیں وہ fully developed ہوتے ہیں all the placental mammals have maximum mammalian characteristics جتے بھی placental ہیں ان کے پاس mammals والے جو سارے character ہیں تقریبا ان کے پاس ہوتے ہیں اسی لئے انہیں true mammals کہتے ہیں in some hairs have been modified into scales in pangolin and spine into porcupine porcupine کے اندر جو ان کی body جوتی ہے وہ کانٹوں سے گر جاتی ہے اور pangolin کے اندر ان کی hairs جوتے ہیں وہ scale میں convert ہوتے ہیں examples کے جو ہیں وہ placentalis میں کیا آتے ہیں man whale whale یاد رکھنا mammal ہے مچھلی نہیں ہے fish manila شامل کرنا elephant horse rat mice bed dolphin cat tiger lion monkey gorilla اب دیکھو بک کے اندر آپ کے سامنے example ہے mammalis تو سب کو بتا ہوگا تو یہ آپ کے سامنے جو ہے whale کی diagram ہے panda کی example ہے tiger یہاں بنا ہوا ہے جبکہ یہ tiger نہیں ہے leopard ہے چیتا ہے tiger تو دھاری دار ہوتا ہے یہ misprint ہے یہاں bat ہو گیا یہ ہو گیا goat ہو گیا یہ کیا ہو گیا elephant ہو گیا evolutionary adaptation کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو regulated body temperature یہ body temperature کو regulate کرتے ہیں this make them independent of environmental chain جس کے حاصل یہ environment پر زیادہ dependent نہیں ہے environmental تبدیلی ان کو زیادہ نقصان نہیں پہنچاتی keeping active throughout the year پورا سال یہ active رہتے ہیں جیسے ہوتے ہیں amphibian اور reptiles کیا تھے کیچر میں چلے جاتے تھے زیادہ سردی میں جبکہ ان کو ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے complete separation of venous and arterial blood in the heart venous blood or deoxygenated blood or oxygenated blood جو وہ مکمل separate ہوتے ہیں more efficient mechanism of respiration due to presence of diaphragm ان کے پاس diaphragm ہوتا ہے جو کہ thorax اور abdomen میں ان کو جو ہے وہ separate کر رہا ہوتا ہے یہ muscular partition تو ان کا جو ریسپارٹی سسٹم ہوتا ہے وہ بہت efficient ہوتا ہے and active life in high rate of metabolism ان کی جو life ہوتی ہے وہ active ہوتی ہے اور metabolism کا جو ان کا rate ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے high ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہاں کچھ اور points بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں a separate respiratory passage that avoids interference in breathing during feeding respiratory passage پورا الگ ہے لہٰذا وہ feeding کے دوران respiration میں کوئی problem نہیں آتا better developed senses of smell, sight and hearing سننے کی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے دیکھنے کی صلاحیت ان کی بہت اچھی ہوتی ہے سونگنے کی صلاحیت بھی ان کی بہت اچھی ہوتی ہے a more highly developed nervous system nervous system ان کا بہت highly developed ہوتا ہے large cerebrum and cerebellum provide for better coordination in all activities of learning and retentive memories ان کا جو بس cerebrum بھی بہت large ہوتا ہے جو کہ دماغ کا حصہ ہے cerebellum بھی ان کا بہت large ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی body کی جو coordination ہوتی وہ بہت اچھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی جو learning کی صلاحیت ہے یاداش کی صلاحیت ہوتی وہ دوسرے جانداروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے pattern of behavior such as care and nursing of the young one present اپنے بچوں کی nursing کرنا ہے care کرنا یہ ان کے behavior کے اندر کیا ہے شامل ہے تو امید کرتے ہیں آج کے اس lecture آپ کو فائدہ ہوا ہوگا thank you very much اللہ حافظ